ہلو گائیز اسلام علیکم میں ہوں سعید خان آج ہم آئے ہوئے سعودی عرب کا شہر پیشا میں پیشا کے ڈیزٹ آج آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کمپنی کے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ہمارا کمپنی کا حافظ ہے اور یہ دیکھیں سارا ڈیزٹ ایریا ہے یہ سامنے پیٹرول پامپ ہے اس پہ شاپ ہے سپر مارکٹ اس سے کچھ کانے کے لیے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کرکٹ کا میج کھیل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میج یہاں پہ ہو رہا ہے انڈیا نا ایرو پاکستانی ایک سردار جی بھی اس میں آگے چلتے ہیں سپر مارکٹ سے کچھ سامان لیتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا ایریا بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں آج ہمارا پہلا دن ہے سعودی عرب میں ریاض پہ اترے اور ریاض سے ڈریکٹ ہم یہاں پہ آگئے پیشا آج ہم نے کپڑے چینج ہیے نہ آئے دوئے اور یہ ہمارا ساگیڑ ہے یہاں پہ ہمارا بھی ڈکمنٹ جو ہے وہ رینیول ہوں گے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے نیوم سیٹی پھر وہاں سے میں آپ کو نیوم سیٹی کے علاق دکھائیں گی جو نیا شہر بن رہا ہے سعودی عرب کا وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ویلاگ میں تو آپ نے ساری ویلاگ دیکھنے کیونکہ نیوم سیٹی آپ کو میں نے فل دیکھانا ہے ابھی کنسٹرکشن چل رہا ہے کام چل رہا ہے پورا نیوم سیٹی کا وہ میں نے آپ کو فل دیکھانا ہے دو سال تک انشاءاللہ ڈیلی ویلاگ آئے گا لو جی ہم سپر مارکٹ ہوجنے والے ہیں اور یہ پیٹرول پمپ ہے ساس کو کا یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کا جو پرائیس ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ سعودی عرب میں کتنا پیٹرول کا پرائیس ہے اور ابھی تھوڑا سا خریداری کرتے ہیں سپر مارکٹ کے اندر یہاں بھی بھائی ہر بندے کے پاس فر چینر ہے دو دو فر چینر ہر بندے کے پاس فر چینر ہی فر چینر ہے لو جی ہم سپر مارکٹ کے اندر آگئے اب یہ جو چیزیں یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا لینا ہے یہ یہاں پر دیکھو سبزی پڑا اور یہ دائی ہے یہ لسی ہے سامنے سافی والے یہ کلڈ رینک اور چوکلیٹ وغیرہ پڑے ہیں یہ جوس یہ دیکھیں ٹوماٹر یہ دیکھیں وارٹر میلن بھی ابھی ہے سردیو میں فروری میں یہاں پہ وارٹر میلن ملتا ہے گی گرمی کا مسلم بہت در لیکن وارٹر میلن یہاں پر ابھی بھی ہے یہ دیکھیں بھائی نیڈو نیڈو کے ڈبی یہاں پہ پڑی ہے یہ ہے کتنا پچاسی ریال کا یہ سین تیس ریال کا ہے دودھ کا یہ سارا سب دودھ ہے یہ تیل ہے سترہ ریال کا یہ دیکھیں کالا زیتون چہرے آل کا ساڑھے چہرے آل کا یہ چہرے آل کا یہ بھی زیتون ہے یہ مٹائی جیسا ہے اس کو خلاوہ بولتے ہیں عربی میں لیکن یہ ہے مٹائی مٹا ہوتا ہے صبح ناست میں کانا ہوتا ہے یہ ہیں پاکستان میں مائنیز جیس کو بولتے ہیں یہ مائنیز یہاں پر بھی مائنیز جیس کو بولتے ہیں یہاں پر سٹور میں سب کچھ ہوتا یہ تلاج میں مرگی سب کچھ ٹھنڈا پڑا رہتا ہے یہ ایک فریج ہے اس میں دیکھاتے ہیں کہ یہ کیس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ اس میں مرگی ہے اس میں قیمہ ہے مرگی کا قیمہ دیکھو کتنا کڑا کے پتر جیسے ہے بالکل ٹھنڈا یہاں پر برب جمع ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارا وہ ڈیش واش کا لیکوڈ ہے سارا ڈیٹھول وغیرہ جو یوز ہوتا ہے گھر میں یہ دیکھیں سرف سفائی کے بریش وغیرہ ٹیشو سارا سب کچھ اس میں ہوتا ہے کہ کتنا بڑا بڑا ایسی اس میں لگایا ہے یہ دیکھیں سارے ٹیشو ہیں یہ دیکھیں جوتے چپل سارا سب کچھ سمان سپر مارکٹ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو کولر وغیرہ پڑے ہیں یہ ساتھ میں کانشنی کی چیزیں ملتے ہیں یہاں پہ وہ دیکھیں خیمے ہیں سارے یہاں پہ سفری سمان ہوتا ہے بندہ باہر جاتا ہے کوئی کیمپنگ وغیرہ کا سمان ہوتا ہے یہاں پہ سارا یہ دیکھیں یہ بڑا روڈ ہے ہائیوے یہاں سے پڑیا پڑیا گاڑیا جاتی ہے اور یہ سارا ڈیزرٹ ایریا ہے یہ دیکھیں دیکھیں رکستان کا علاقہ ہے شہر کا نام بیشا سارا ریت ریت ہی ریت ہے پاس پاس اور روڈ انہوں نے چرچ بنایا ہے خرچہ کی ہو گئے اپنے ملک پہ بہت زبردست آج کا بھی لاغ اتنا ہی کافی ہے ایک اور بھی لاغ میں ملیں گے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ جو جو کام کرتے ہیں یہاں جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو میں سہودی رب کا پورا کنٹری جو ہے وہ ایکسپلور کروں گا اور کہاں کہاں ہم جائیں گے اگلا ہمارا جو پروگرام ہے یہاں پہ ہم تین چار دن رکنے والے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے جانا ہے نیوم سیٹی وہاں پہ ہم کام کریں گے ٹرالہ جلائیں گے پورا نیوم سیٹی کا جو سسٹم ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ